جو لڑکی لڑکے نے نہیں دیکھی اسلام اس کے لئے کیا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے کیا اس کے لئے لڑکا اور لڑکی آزادی کے ساتھ کہیں بھی جا کے ملیں گھر میں جب بلائے جائے تب ملاقات کر لیں کیا طریقہ کار ہوگا اکثر ماں باپ اپنی بیٹیاں نہیں دکھاتے بیٹی کو کب دیکھنا چاہیے کیا ابھی ماں باپ کے درمیان بات چیتہ بھی نہیں ہوئی تو سب سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیا جائے یا یہ ہے کہ سارے معاملات ہو جائیں تو بس صرف آخر میں ایک لڑکی کا دیکھنا باقی ہو تب دیکھا جائے سال بن ابو حسما انسانی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے دل میں کسی عورت سے منگنی کی خواہش پیدا ہو تو وہ پہلے اسے دیکھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم نے حکم دیکھا وہ ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ رسول اللہ کیسے گائید کرتے تھے محیرہ بن شعبہ سے روایت تھے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھ لو کیونکہ دیکھنے میں تم دونوں میں الفت پیدا ہونے کی امید ہے یہ ترمزی کی ایک ہزار ستاسی نمبر روایت کہ اگر ایک لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے اور جائز طریقے سے پیرٹس کی موجودگی میں یا فیملی میں سے کوئی بھی یعنی جیسے کوئی چچا ہے جہاں بھی لڑکی ذرا ایزی فیل کرے سم ٹائم جیسا ہوتا ہے باپ کے سامنے لڑکی کی حالات خراب ہوتے اور مہارم رشتدار کا منا تو بیچ میں ضروری ہے تو چچا ہے یا مامو ہے جہاں پہ بھی لڑکی کی کوئی فرینکنس ہے یا بھائی ہے تو اس کی موجودگی میں لڑکی اور لڑکی کے درمیان تھوڑی سی بات یہ ضرور ہو جانی چاہیے چاہیے سلام وہ آپس میں تھوڑی دیکھ کے لیے بیٹھے یہ واجب ہے ایسا حکم نہیں ہے دیکھنے کا جو آپشنل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں میں محبت پیدا ہوگی ہمارے یہاں غیرت کے نام پر اور خاندانی روایات کے نام پر لڑکے اور لڑکی کو واپس میں دیکھنے نہیں دیا جاتا اور بڑے فخر سے خواتین بتاتی ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا تو غلط کیا تھا نہیں دیکھا دیکھنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما نے دیکھا اللہ کے نبی کی بات پوری نہیں کریں گے تو جہاں پر یعنی عجیب کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سسائیٹی میں سارے لوگوں نے شاید تیہ کر رکھا ہے کہ جو حکم ہے اس سے اپوزٹ جو طریقہ ہوگا بس اس پر چل دیں گے اب حکم دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو واپس میں ایک دفعہ ضرور چانس دو کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو دیکھنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ باہمی محبت پیدا ہو اور تاکہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ بھی گلے بعد میں ماں باب سے کرنے کہ آپ نے اس طرح کی لڑکی دیکھی تھی ایسا گھرانا تھا وہ ایک بار دیکھنے کے بار ماں باب بریوز ذمہ ہو جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کے لیے بڑا مشکل محاذ ہے کسی بھی لڑکے خاص طور پر جو لڑکیاں پردہ کرتی فیس کبر کرتی ہیں وہ کس طرح سے کسی کے سامنے کسی لڑکے کے سامنے اپنے فیس کو کھول دیں ان کے لیے بہت مشکل موڑ ہوتا ہے اس مجھ سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلا کام لڑکی کو دکھانا ہے کہ لڑکی کا باپ بھی آجائے کہ آخر وہ اس کا باپ ہے چچا بھی آجائے بھائی بھی آجائے اور بہنوئی بھی ہو اس ساتھ میں اور بھی لوگوں وہ کوئی یعنی کوئی محرم نہیں ہے اس کا لڑکے کے ساتھ تو اس لیے کہ نکاح کے لیے اس کے دل کو رغبت ہو جائے لڑکے کے کسی یعنی لڑکے کے کسی قزل کو رغبت ہو گئی یا اس کے بھائی کو رغبت ہو گئی یہ مطلوب نہیں ہے اس وجہ سے جو چیز جس حد کے اندر کہی گئی اسی کے اندر رہنا چاہیے تو اس میں نہ تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے پورا خاندان اکٹھا ہو جائے سب کے سامنے اسے پیش کیا جائے منگنی کے موقع پر ہاں خواتین کے درمیان بیٹھے ہوئے خواتین تو دیکھ سکتی ہیں خواتین کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن لڑکے اور لڑکی کی ملاقات ایک کسی محرم کی موجودگی میں اس طرح سے ضرور ہو جائے جس کی وجہ سے یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں تھوڑی سی باتجیت بھی آپس میں ہو جائے اور یہ ہے کہ انہیں پتا بھی لگ جائے کہ آپس میں ہماری کشش ہے یا نہیں حقیقت یہ ہے کہ بلکل چھوٹی سی ملاقات میں بھی ڈسین کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ لڑکے بھی بعد میں گلے نہیں کرتے کہ ہمارے لئے کس نویت کا فیصلہ کیا تھا اور ہمارے لئے اب گھر بسانا ممکن نہیں یعنی اس حد تک بھی گلے ہوتے ہیں کہ مجھے تو اس کی آوازی اچھی نہیں لگتی اور مجھے تو اس کی فلان چیز اچھی نہیں لگتی فلانی لگتی وہاں بات بھی ہو جائے گی اور شکل بھی دیکھ لیں گے اور یہ ہے کہ اس میں لڑکی بہت زیادہ یوں بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ بند سمر کے سامنے آئے گی چہرہ جو ہے وہ سامنے ہوگا باقی تو اسی طرح سے باقی بدن کو وہ نمائی نہیں کرے گی نکاح سنت ہے نا لیکن اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا نکاح کروایا اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جو میری سنت سے مو موڑے گا وہ مجھ سے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی طرح سے لڑکی کو دیکھ لینا بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے